ملٹی روز لائف کے ساتھ والے آپشن بیل کو بھی پریس کریں تاکہ ایسی مہاتپون جانکاریوں کی نوٹیفیکیشن آپ تک سمیے پر پہنچ سکیں ساتھیوں آپ اپنے نام کے پہلے اکشر سے جان سکتے ہیں کہ آپ کی لائف کیسی رہے گی جی ہاں جوتش کے انوصار آپ کے نام کا پہلا اکشر آپ کے صوبھاؤ آپ کی پسند ناپسند اور آپ کے روئیے کے بارے میں درشاتا ہے اور ساتھی یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کا بھوشیے کیسا ہوگا اگر اسے دوسرے شبدوں میں کہیں تو آپ کی لائف کیسی چلے گی یا پیار یا انیے کسی چیز کو لے کر آپ کیا آپ ایک شائع رکھتے ہیں یہ سب آپ کے نام کے پہلے اکشر سے پتا چل جاتا ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے ایچ اکشر سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایچ یہ انگریزی ورمالا کا آٹھوان اکشر ہے اس کا نام آنک پانچ ہے جس کا پرتینی دھی گرہ بودھ ہے ہندی ورمالا میں ایچ کا پریوگ ہے کے لیے کیا جاتا ہے اس اکشر کی مِتھن راشی بنتی ہے اور پن ورسو بنتا ہے سوری سدھانت کی انوسار پن واپسی کو کہتے ہیں تتھا ورسو نیواز یعنی رہنے کو کہتے ہیں پن ورسو میں جن میں جاتکوں کے بارے میں جاتک پاری جات کہتا ہے پن ورسو دھن بل خیات کوی کاموک ہوتے ہیں ایسے ویقتی دھن بل سے یک کوی ہردیے کے سنگیت پریمی اور کومن ہردیے کے کاموک منوورتی والے جاتک ہوتے ہیں ایچ کی آکرتی کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی سیڑھی کا ایک حصہ ہے یا کسی خمبے کے دو آدھار ستمب ہیں کئی بار ایسا بھی پرتیت ہوتا ہے کہ دو خمبے کے بیچ میں ایک پل ہے نیچے گہرا کھڑا یا کھائی ہے نشچت روپ سے یہ آکرتی دو انجاندرووں کے بیچ سمانوے ایم مدیستہ کا ماندند ہے سیڑھی اونچہ اٹھنے اور آگے بڑھنے کا پرتیق ہے اسی لئے ایچ والے ویقتی پربل مہتوکانشی ہوتے ہیں تتھا انتی کی اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں جن ویقتیوں کا نام کا پہلا اکشر ایچ ہے یہ لوگ بہت ہی چطر ہوتے ہیں اور چطرائی کے بل پر اپنے سوارت کو صد کرنے کا پریاس کرتے ہیں چطرتہ کے کارن چائیں کافی ادھک ہوتی ہیں اور انہیں پورا کرنے کے لیے یہ لوگ یوجنائیں بھی بناتے رہتے ہیں گھر پریوار کے سدسیوں کی اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کبھی کبھی کاریوں میں سفلتہ نہ ملنے پر نیراش بھی ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑے سمیں کے بعد نئی ارجہ کے ساتھ پن کاریوں میں جھٹ جاتے ہیں ایچ نام والے لوگوں کو ایسے ساتھی کی تلاش ہوتی ہے جو ان کی زندگی کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ہی اس کا سار انہیں سمجھا سکے ہیں یدی یہ اپنے پارٹنر کو گفٹ بھی دیتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح کا انویسٹمنٹ ہی ہوتا ہے ہر قدم یہ بہت ہی سوچ سمجھ کر اٹھاتے ہیں لیکن یدی لوگ مسیبت میں ہو تو آپ کو سب سے پہلے یاد کرتے ہیں یہ انسان بہت ہی سنگوچی اور سمویدن انشیل ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنی باتیں کسی سے نہیں کہتے ہیں نہ تو یہ اپنا درد کسی سے بتاتے ہیں اور نہ ہی یہ کسی سے اپنی خوشی شیئر کرتے ہیں اسی لئے یہ رہسیامی وہتی بھی کہلاتے ہیں ان لوگوں کو سمجھ پانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور ساتھ ہی انہیں اپنے سممان کی بڑی چنتہ ہوتی ہے یہ دیماغ کے کافی تیز ہوتے ہیں اسی لئے اس نام کے لوگ اکثر راجنیتی اور پرشاسنک شیطر میں دکھائی دیتے ہیں ایسے نام کے لوگوں میں کئی بار دیکھا گیا ہے کہ یہ اپنے پیار کا اظہار نہیں کرتے ہیں لیکن یہ جسے چاہتے ہیں اسے دل کی گہرائی سے پیار کرتے ہیں اور ان لوگوں کا ویوہیق جیون بھی کافی اچھا ہوتا ہے یہ لوگ پیسہ بھی خوب کماتے ہیں لیکن اگر ان میں کوئی کمی دیکھی گئی ہے ایک تو یہ کہ یہ اپنے پیسوں کو صرف اپنے ہی اوپر خرچ کرتے ہیں دوسرا کہ یہ اپنے سوارتھ میں زیادہ اُلجھے رہتے ہیں تو دوستو یہ ہم نے آپ کو بتایا جن لوگوں کا نام انگلیش الفائبیٹ کے اچھ سے شروع ہوتا ہے ان کے بھوشیے اور صبحاؤ کے بارے میں ہمیں پوری امید ہے ہمارے دوارہ دی گئی یہ جانکاری آپ کے لئے لابدائک ہوں گی ایسی ہی جانکاری ہم آپ کے لئے آگے بھی لاتے رہیں گے بائے ٹیک کیر بی ہیپی دھنیواد